جعوید لطیف نون لی کے شوہ کاؤز نوٹس کا جواب دیں گے یا نہیں ڈیڈ لائن گزرے چھے روز ہو گئے ہیں لیگی رہنما خاموش ہیں کچھ پارٹی ارکان جواب نہ دینے کا مشورہ دے رہے ہیں جبکہ جعوید لطیف کا نوٹس کا جواب دینے پر اسرار ہے بات کر لیتے ہیں نئی مشرف بٹھ ہمارے ساتھ ہیں نئی بتائیے یہ کون سے راکین ہے جن کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نوٹس کا جواب نہ دے کہ خود جعوید لطیف کیا چاہتے ہیں جی صدرہ اس میں تو دونوں سائٹ کے رہنما شامل ہیں مضامتی بھی ہیں اور مفامتی بھی ہیں اور خاص طور پر جو مفامتی جن کی وجہ سے ان کو نوٹس دیا گیا تھا شوہ کاظ نوٹس وہ زیادہ پریشان ہے کیونکہ جعوید لطیف کی جانب سے جواب ذرائع کا کہنا ہے کہ لکھا گیا ہے اس میں جو مفامتی گروپ کے کچھ رہنما کے متنازر بیانات آئے ہیں بیانیے پر اس کو اس جواب کا حصہ بنایا گیا ہے اور اس جواب سے اب وہ لوگ تھوڑے پریشان ہیں کہ جب وہ جواب آئے گا اور میڈیا میں بھی وہ چلے گا تو مزید جو ہے اب وہ پارٹی میں بگار پیدا ہوگا مزید بحث چھٹ جائے گی اور وہ ایکسپوز بھی ہوں گے جن کی وجہ سے جن کے ریاکشن پر جعوید لطیف صاحب نے ساما کو انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ وہ لوگ اسائنمنٹ پر ہیں جو بیانیے کو خراب کرتے ہیں وہ انہوں نے ثبوت بھی اکٹھے کیے ہیں اور ان کا ٹرانسکریپ قرار کر وہ اپنے جواب میں انہوں نے لکھا ہے لیکن جواب دینے سے انہیں روکا جا رہا ہے نہ صرف مفامتی تو روک رہے ہیں لیکن مضامت والے بھی جو سینئے رہنما ہیں ان کے ذریعے سفارشیں انہیں آ رہی ہیں کہ آپ جواب نہ دیں اور یہ بھی انہیں کہا جا رہا ہے اگر دینا بھی ہے تو دو لائنوں کا جواب دے دے جو ہمیں قبول ہوگا لیکن ان کا ارادہ یہ ہے اسرار ہے کہ وہ جواب مکمل دیں گے اور وہ جو لمبا جواب انہوں نے لکھا ہے اس میں وہ شامل ہیں تمام بیانات جس میں ذرائع کے مطابق خواج آصیف رانہ تنویر ایاد صادق ایون ہو سکتا ہے کہ شباز شریف کے بیانات بھی ہوں وہ ان کو اپنے جواب کا حصہ بنائیں گے اور اس میں کہیں گے جو امکان ہے کہ ان کو بھی نوٹس کیوں نہیں دیا گیا صرف جعوید رتیف کو ہی کیوں نوٹس ہوا یہ بھی تو متنازع بیانات دیتے رہے اور ان کے ریاکشن میں جوید رتیف نے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ لوگ آسائنمنٹ پر بیانیوں کو حراب کرتے ہیں آج جو لاہور ڈوین کی میٹنگ بھی اس وقت ہو رہی ہے نون لی کے سیکریٹریٹ میں وہاں بھی وہ موجود ہیں کیونکہ لاہور ڈوین کا وہ حصہ ہے وہ بڑے عرصے بعد اس انٹرویو کے بعد ہم کہیں گے کہ پہلی بڑی میٹنگ میں وہ شریک ہوئے ہیں اور اب امکان یہ ہے کہ دو چار روز میں شاید اگر وہ انہیں نام منا سکے مفامتی گروپ تو وہ جواب جو کہ انہوں نے لکھ چکے ہیں وہ جمع کروا دیں اور وہ پھر میڈیا میں بھی آئے گا لیکن ابھی تک ان کو راضی مفامتی گروپ نہیں کر سکا وہ اپنے حیثے پر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ جواب دیں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ چھے روز اوپر گزر گئے ہیں انہوں نے جواب نہیں دیا اور پارٹی کی جانب سے بھی خموشی ہے جویل دشیف بھی خموش ہیں یعنی انہیں بالکل دسپنری ایکشن لیا جائے یا دوسرا کوئی نوٹس آ جائے کہ آپ نے سات روز میں جواب دینا تھا یہاں تو چھے روز اوپر ہو گئے لیکن حموش ہیں وہ اسی لیے خموش ہیں کہ وہ چختے ہیں کہ نوٹس والی تو غلطی ہو گئی اور اب اس کو مزید نہ بڑھایا جائے لیکن جویل لطیف کیونکہ کافی غصے میں ہیں اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہیں ان کی انسلٹ بھی ہوئی ایسے نوٹس سے چار دفعہ میں نے بان چکے اس سے پہلے ہم پی اے رہے پرانے رہنما ہے مسلم لیگنون کے تو ان کو نوٹس دینا تو ایک بہت بڑا عمل تھا مسلم لیگنون کی جانب سے اس لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے جواب پر انہیں روکا ضرور جا رہا ہے لیکن چھے روز اوپر گزر گئے ہیں انہیں کوئی ان کی پرواہ بھی نہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پارٹی کی جانب سے آپ سوڑے گھٹنے ٹیکے گئے ہیں اور ان کی منت تماجت ہو رہی ہے نائم اشرف برٹ مکمل تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ